بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کا اسم لاہور سمیت پنجاب بھر میں انصدادے پولیو مہم کا دوسرا روز جاری پولیو ٹی میں گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف لاہور میں پہلے روز پانچ لاکھ چوبیس ہزار سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے کمیشنر لاہور کی زیرے صدارت انصدادے پولیو مہم کے پہلے دن پر جائزہ اجلاس ہوا جیپیٹی کمیشنرز کی ویڈیو لنک پر شرکت لاہور میں اٹھارہ لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا حدف ہے والدین بھی اپنا فرض ادا کریں کمیشنر کی دستگور تاویل انتظار ختم ہونے لگا میٹری کے بعد اب انٹر میڈیو نتائج کی باری آگئی پارٹو کے نتائج کا اعلان آج شام پانچ بجے کیا جائے گا امتحانات کے لیے دو لاکھ سے زائد طلبہ نے ریجسٹریشن کروائی تھی کرونا کے باعث امتحانات کہنیتات نہیں کیا گیا نتائج کو لاہور بوڈ کی اوفیشر ویب سائٹ پر اپورڈ کیا جائے گا طلبہ میسیج کر کے اپنا ریزلٹ معلوم کر سکیں گے وزیر اعلیٰ کا آٹے کی قیمتوں میں خودصافتہ اضافے کا نوٹیس مہدائی کرنے والے اناسے کے خلاف بلا امتیاز تاروائی کی ہدایت کرتی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار سے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کی ملاقات ہوئی گندو مراتے کے سٹاک اور قیمتوں پر تباہت لے خیال ہوا عثمان گزدار نے کہا کہ مایوس اناسے کی اے پی سی بھی مایوس سن رہی پیسہ لوپنے والے اے پی سی کا ناکت کر کے عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے مریوم نواز کی تیشی پر نیاب آفیس پر پتھراؤ کرنے کا معاملہ ستائیس لیگی راہماؤں اور کارکنان کی عبوری زمانتوں میں پیس ستمبر تک توسی کر دی گئی رانہ سناولہ کیپٹن ریٹائیڈ محمد صفدر سیف ملک ہو کر سمیت دیگر راہماؤں انصدادے دہشتگردی عدالت میں پیش ہوئے کیپٹن ریٹائیڈ محمد صفدر نے دعویٰ کیا کہ حکومت نے سی سی پیو کو بازے کیا ہے کہ اکیس میں گویٹ میں ترقی تب ملے گی جب نون لیگ پر مقدمے بناو گے پولیس نے جھوٹے مقدمے میں نامزد کیا سیاسی بنیادوں پر ریشتگردی کی دفعہ کی شامل کی گئی اور سوٹ کا کیس ملزم کی زمانت خارج ہونے پر ہائی کوٹ سے فراد ہونے کی کوشش مدیعہ خاتون نے ملزم کو پکڑ لیا موقعوں اور گھنسوں کی بارش کو بھرگت بھی بنائی مکلا اور سیکیورٹی اہلکاروں نے بیچ بچاؤں کروایا